اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتے ہیں میرے آج کو ویڈیو بہت زیادہ مست ہونے مارے لیکن اسے پہلے انٹرو میرے نام جاتے ہیں تو آج ہم واش کریں گے توپ 5 سپیشل فورسز آف انڈیا مدلک کہ توپ 5 پہ جو سپیشل فورسز ہیں ہم وہ واش کریں گے کہ کون کون سی ہیں انڈیا کی بلکل تو واش کرتے ہیں ویڈیو تو کانند کرتے ہیں three two one and start کسی بھی دیش کو تاکتوار برانے کے پیچھے اس کی سبھی فورسز یعنی کہ جل تھل اور وائو سے نہ کائی ہاتھ بلکل یہ تو ہے جس کے دم پر کوئی بھی دیش دنیا کے سامنے ایک نئی سکتی کے روپ میں اوبر کر آ سکتا ہے بھارت میں دیش کی سرکسہ کی ذمہ داری آرمی نیوی وائو سے نہ اور پولیس کے ہی ہاتھوں میں ہے اور آج انہی فورسز کی وجہ سے ہم گھروں میں بیٹھے بیٹھے چین کی سانس یہ تو بات ہے یہ مگر بھارت کے پاس ان سبھی فورسز سے بھی ہٹ کے کچھ ایسی بھی سپیشل فورسز ہے جو سب کی نظر میں آیا بینہ دوسمنوں اور آتنگوادیوں کا خاتمہ کرنے میں سکسام ہے اور آپ کو یہاں بات جان کر آستری ہوگا کہ بھارت کی ایسی سپیشل فورسز کو الٹ رہنے کے لیے اور دوسمن کے اچانک ہوئی حملے سے سنبھلنے کے لیے صرف پندرہ سے بیس میٹ کا ہی سمیں ہوتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے ڈیو میں کیا ہوتا ہے آج ایسے ہی بھارت کی خوفیا سپیشل فورسز کے بارے میں جنہیں جان کر آپ کا سینہ بھی گروہ سے چوڑا ہو جائے گا لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل میں نئے در سکے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں نمبر ایک گروڑ کمانڈو فورس اور انڈین ائر فورس نے 2004 میں اپنی ائر بیس کی سرکسہ کے لیے آسمانی رکھ سک گروڑ فورس کی ساپنا کی تھی گروڑ فورس ہوا ید میں کافی مہر ہوتے ہیں اپنے منار سے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے دوسمن کی سیماوں میں بھوز کر اپنے ساتھیوں کو کیسے سپلتا پورو باپس لانا ہے آرمی سے الگ یہ کمانڈو کالیٹوں بھی پہنتے ہیں اور گروڑ فورس صرف ایر فورس کے جوانوں کو ہی کمانڈو بننے کا موقع دیتا ہے پوری طرح سے گروڑ فورس میں سامل ہونے میں لگبک کمانڈو کو تین سال تک کا سمیں لگ جانا ہے ٹریننگ کے دوران انہیں اپن کی ندیوں اور آگ سے گزرنا بینہ سہارے پہاڑ پر چڑھنا بھاری بود کے ساتھ کئی کلومیٹر سے دوڑ لگانا اور گھنے جنگلوں میں رات گزرنا ان کی ٹریننگ کا خاص حصہ ہوتا ہے اتنی کٹن ٹریننگ کی بدولت یہاں فورس ہر طرح کے پرہار سے دیش کی سرکشہ کے لیے ہمیں ساں تیار ہیں نمبر دو مارکوز کمانڈو فورس مارکوز بھارت کی سب سے فترڑک سپیشل فورسس ویسے ایک ہے مارکوز مرین کمانڈو سب سے ٹرین اور سب سے آدھونک مانے جاتے ہیں جسے 1987 میں ستھاپیت کیا گیا تھا مارکوز کمانڈو بننا آسان نہیں ہوتا کیونکہ مارکوز کمانڈو کی ٹریننگ دنیا میں سب سے مشکل ٹریننگ میں سے ایک ہے جس میں کمانڈو کو ساری رکھ اور مانسی پروڑتا کے لیے تیار کیا جاتا ہے اس کمانڈو کا مقصد کاؤنٹ ٹیریریزم ڈائریکٹ ایکشن اون کسی جگہ کا خاص نیرکشن ہوسٹیج ریسکیو پرسنل ریکاوری اور اس طرح کے خاص اوپریشنوں کو پھنا کرنے ہوتا ہے یہ کمانڈو جمین سمدر اور ہوا میں لڑنے کے لیے سمدر میں بھی پہنچا ہے آج تک مارکوز نے کارگل وار اوپریشن لیچ اوپریشن سوان جیسے خطرناک مشنوں کو انجام دیا ہے نمبر تین کبرا کمانڈو فورس کبرا کمانڈو بھرکتی سب سے بہترین اور طاقتور فورس میں سے ایک ہے کبرا فورس کینڈری ریزر و پولیس بل یعنی کی سی آر پی ایپ کی ہی سپیشل فورس ہے انہیں بیس بدل کر دوس ہون پر حملہ کرنے کی خاص ٹریننگ دی جاتی ہے کبرا فورس دنیا کی بیسٹ پیرا میریٹری فورس میں سے ایک ہے اس کے لیے انہیں خاص گوریلا ٹریننگ دی جاتی ہے گوریلا ٹریننگ میں کبرا کمانڈو کو گھات لگا کر مارنے میں ایکسپارٹ بنا دیا جاتا ہے انہیں جنگلوں میں اور بیہڑ علاقوں میں نقسلیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا جاتا ہے دنیا سانسرد اور آسکروں کی بھون کی سرکسہ کے لیے بھی انہیں تینہات کیا گیا ہے کبرا فورسز دوارہ کیے گیا سبھی مشن ہمیشہ گھوٹ تھی رہے تھے نمبر چار پیرا کمانڈو فورس پیرا کمانڈوز بھارتی سینہ کی سب سے زیادہ پراسکسید سپیشل فورسز مانے جاتی ہے ان میں سینہ کے سپوں انہیں جوان پراسکسید سپیشل فورسز کا حصہ بننے کا موقع دیا جاتا ہے جو ساری ریک اور مانسک روپ سے پوری طرح سے سوارست اور بلوان ہو ساتھ ہی بہدی سمجھدار اور دیس کے لیے مر مٹنے کا بھی تیار ہو ان کمانڈو کی ٹریننگ اتنی کڑی ہوتی ہے کہ ٹریننگ کی شروعات ہی سریر پر پینسٹ کلو وزن اور بیس کلومیٹر کی دوڑ کے ساتھ ہوتی ہے پیرا کمانڈو کی زیمہ داریوں کی بات کرے تو سپیشل آپریشن ڈائریکٹ ایکشن اون بندگ سمسیا آتنگوہ دیرو دی عبیان گیر پر جگہ پہنچے ویشش ٹولی موہیم ویدیس میں آنطرک سورکسا ویدروک کو کچلنے دوسمن کو تلاش نے جیسے کئی سب سے مشکل کام ان کے سر پر خونتے ہیں نمبر پانچ این ایس جی کمانڈو این ایس جی جنہیں بلیکٹ کمانڈو کے نام سے بھی جانا جاتے ہیں جسے نائٹی نیٹی فور میں بنائے گیا تھا ان کمانڈو کو آنطرک کڑا اپیاس کرنا پڑتا ہے اسی لئے کوئی بھی بلیکٹ کمانڈو اپنے کام کو کرنے میں ملکل بھی نہیں ہیچ کی جاتا پھر چاہے وہ دوسمن کو ڈونڈ نکالنا ہو یا پھر دیش میں گھوسے آتک وادیوں کو مارنا ہو یہاں فورس سروعترا سروعتم سرکسا کے لقشے پر کام کرتی ہے جنہیں کچھ سے زیادہ اپنے ساتھی کمانڈو پر وشواس ہوتا ہے چھبیس گیارہ میں مومبے حملے میں بینا کسی مصیبت کے سپلتا پوروک آتک وادیوں سے نپڑنے میں ان کمانڈو کا بڑھ 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 ہنڈ اپریشن بلو سٹار جیسے بڑے مسن کو بھی ان فورس نے بڑے سمجھداری سے سمبھالا تھا آپ کو بھارت کے یہ جہباز کمانڈو کیسے لگے اور بھارت کے ایسے ہی دوسرے جہباز کمانڈو کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو تو ہمیں کمینٹ کر کے ضرور بتائیں یدی آپ کی زیادہ سے زیادہ کمینٹ آئی تو اس ویسے پر ہم آپ کے لیے دوسرا ویڈیو سٹار آپ کو بھی کمینٹ سیکشن میں بتائیے اور بھی اس طرح کی ویڈیو چاہیے ہم بھی لے کے آئیں گے یار کیا مطلب کہ کمال کی کمانڈوز تھے یہ 5 جو ہیں مطلب انڈیا کی یہ بیسٹ پہ آتے ہیں جس میں ایک کوبرا ہیں نس جی ہے مارکوس ہیں اور بھی بھائی ہے گھروڑ کمانڈوز تھے لیکن کہ ہر ایک چیز کے لیے الگ سے ان لوگوں نے سپیشل فورسز رہی ہے بلکل ہم نے کمانڈوز بنائے ہوئے ہیں اب دیکھو نس جی دیکھو پروٹیکشن کے لیے مارکوس یوز ہوئے تھے دیکھو نا مطلب کہ سمندر کے لیے الگ سپیشل فورس جنگل کے لیے جنگل کے لیے کوبرا بلکل جو پانی ہیانی میں جو ان کے لیے یہ تھی بہتاک بھی چیز ہیں وجہاں کشمیر کی روکشے کے لیے کتنے بردیرین کمانڈوز ہیں کشمیر میں انہوں کمانڈوزوں نے امان کیم کی ہوا یہ تو اتنگواز ہی ان کو چھوڑتے ہیں یہ کمانڈوز نہ ہو یہ تو چونچوں کے گولی کا نشانہ ان کے پاس دیکھیں جو اصلہ ہے پاکستانی فورس کے پاس بھی نہیں ہیں جو ان کمانڈوزوں کے پاس ہیں جو یہ تری نفلے سے لے بہی نا اصلہ ان کے پاس ایک بات ہے یہ کمانڈوز بنتے ہیں کندن ہو جاتے ہیں تین چار مطلب کہ سال کی ٹریننگ ہوتی ہے پھر لوہ تو انہوں نے بننا ہے مطلب کہ اداعت بن جاتے ہیں پھر ان کے ایک لیول دیکھو مطلب کہ سپیشلٹی ان کی آئی ہے لیکن ذات اور بھی مشنز کر سکتے ہیں مطلب کہ اگر سمندر والی ہے وہ جنگل کے اندر بھی جا سکتے ہیں ار کے اندر بھی کر سکتے ہیں مطلب کہ زمین بھی بھی کر سکتے ہیں ہر جگہ وہ کر سکتے ہیں یہ شہریوں کو یرمغال بلایا ہوتا ہے بھائی ٹیررینزم اگر ہو جو جس طرح ممبئی اٹیک ہوا تھا تاج ہوتل کے اندر تو بھائی نس جی کمانڈوز نہیں سب کو بچایا تھا تو یہ سپیشل فورزز ہونی چاہیے اور یہ جو ٹاپ کی تھی ورلڈ میں ٹاپ ٹین میں آتی بھی ہیں مارکوز میں ٹاپ ٹین میں آتی ہے یہ کیسے بہترین طریقے سے ان تک پہنچ جاتے ہیں وجہتے ہیں اپنے شہریوں کو بچا کے بھائی ان کو ٹریننگ کی ایسی دی جاتی ہے کمال کی ٹریننگ کی تو یار آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے ادھری ویڈا ختم کرتے ہیں بہت زیادہ خیر رکھنا ہے بہت 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 بہ